تو ہیلو فرنڈز آپ کا فیش سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئی ڈیاز لے کے آتے ہیں آپ کو نئے دیں سٹاکس میں ویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آئیے بات کر دیتے ہیں ڈبل جو ایس انڈسٹریز انڈیا کی دوستو اس سٹاک میں آج کل بہت ہی ویولیش مومنٹم چل رہا ہے اور فرائی ڈے کے دن بھی یہ سٹاک اپس سرکر میں لوگ ہو گیا ہے اور یہ جو سٹاک ہے پانچ پسٹ کے راؤنڈ ریلی کر گیا ہے سیونٹی تری پنڈ نائنٹی فائیو کی اس کی کلوزنگ پرائس ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کیا ٹرینڈی سے سٹاک میں چل رہے ہیں کیوں جی سٹاک اتنی جلدی ریلی کر رہا ہے اس کے فنیشل ٹیکنیکل پیرامیٹر ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں تو انڈ تاکہ جرور ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ انڈ میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں دبیش کی رائے بھی دیں گے لیکن نئے آئے ہو سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل ایکن کا بٹن کی رور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹی پیشن بل جائے گا دوستو سٹاک مارکٹ میں ہر کوئی جو ہے وہ ملٹی بیگر سٹاکس ڈوننے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیا جو آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو جو آپ نے سٹاک میں انویسٹمنٹ کی ہے کیا وہ سٹاک ریلی میں ملٹی بیگر بنے گا تو اس کا دوستو کوئی بھی گرانٹی نہیں ہوتی ہے پہلے تو یہ بات آپ کو ماند کے چلنے چاہیے ہاں جلی آپ نے فنڈامینٹلز انیلسز کر کے ریسرچ کی ہے تو پھر کچھ چانسز ہیں کہ آپ کو ملٹی بیگر ریٹرنز مل پائیں تو آئیے اس کا انیلسز کر لیتے ہیں ڈبلی ایس انڈسری کے سٹاک کا پاسٹ پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں پہلے فائیو ڈے کی پرفارمنس دیکھو کانٹینوسلی اپر سرکٹ پر اپر سرکٹ لگتے دیکھ رہے ہیں بہتی شاندہ ریلی اس سٹاک میں ہو رہی ہے وان منت میں دیکھ لو بہتی بیولش مومنٹم ہے نیلی ہنڈر سکسٹین پرسنٹ کی ریلی جو ہے لازٹ وان منت میں ہو چکی ہے مطلب لازٹ وان منت میں یہ سٹاک ڈبل سے بھی زیادہ گروہ کر گیا ہے تو سکس منت کا ڈاٹا دیکھ لو تھری ہنڈر ایٹی نائن پرسنٹ کے اور بھی بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے تو سکس منت میں یہ سٹاک فائیو ٹائمز کے راؤنڈ گروہ کر گیا ہے اور جبکہ وان یئر میں اور بھی اچھے ریٹرنز ہیں فائیو ہنڈر ایٹین پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں مطلب ایک تو بات کلیر ہے یہ سٹاک ملٹی بیگر سٹاک ہے جس نے ایک سال میں اپنے نویشوں کا پیسہ سکس ٹائمز سے زیادہ گروہ کر دیا ہے دوسرا یہ جو سٹاک ہے جیسے ایسے لانگ ٹرم کے لیے آپ ہولڈ کر رہے ہو تو بیسے بیسے ہی اس میں ریٹرنز بڑھ رہے ہیں اور فائیو جیس میں دیکھو اور بھی بڑیہ ریٹرنز ہے نائن ہنڈر ٹوانٹی سیون پرسنٹ کے بڑیہ ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں تو آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فنڈامینٹلز کی اس کی ویلویشنز کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے فنڈامینٹلز اور ویلویشنز کیا کہہ رہے ہیں اور اس کی فنینشل رکورٹ کیسی ہے کیونکہ دوستو وہی سٹوکز ریلی میں گروہ کرتے ہیں جن کی ارننگ گروہ کرتی ہے جن کی ارننگ گروہ نہیں کرے گی تو کامپری کے سٹوک میں بھی گروہ نہیں دیکھنے کو ملے گی آئیے بات کرتے ہیں پہلے اس کے فنینشل رکورٹ کی فنینشل رکورٹ دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے دسمبر ٹوانٹی ون سے لیکے دسمبر ٹوانٹی ٹو تک کا ڈاٹا ہے تو اس کے ریونو میں دیکھو کتنی شانتر جمپ ملی ہے جون ٹوانٹی ٹو میں اس کا جو ریونو تھا دیٹ باز نیرلی 0.22 کروڑ ستمبر ٹوانٹی ٹو میں 3.81 ہو گیا اور دسمبر ٹوانٹی ٹو میں دیکھو کتنا بڑا جمپ دیکھنے کو ملا ہے ٹوانٹی فائیو کروڑ کے راؤنڈ جو ہے اس کا ریونو رپورٹ کیا گیا ہے تو ایک طرح سے ایکسپونینشل گروہ اس کے چارٹ میں دیکھ رہی ہے ہر ریونو میں بہت ہی شاندر گروہ ہے مطلب کامپنی کے سیلز بولیم بڑھ رہے ہیں تو آگے بات کرتے ہیں اس کے پروپٹ کی پروپٹ بھی ایک بار چیک آ لیتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو اچھا پیٹرن دیکھنے کو مل جائے گا جیرون جیر بیسز پہ اچھی گروہ دیکھنے کو ملے گی ایک سال پہلے دسمبر ٹوانٹی بان میں آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو پروپٹ تھی وہ نیگٹیب تھی کامپنی لاؤس میں تھی لیکن اب یہ کامپنی پروپٹ میں آ چکی ہے 5.92 کروڑ کا پروپٹ ہے جیرون جیر بیسز پہ بھی اور کوارٹلی سکوینچل بیسز پہ بھی کامپنی کے نمبر گروہ ہو رہے ہیں تو مطلب کامپنی کی پرفارمنس ایکسلنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو آگے بات کر لیتے ہیں اس کے جیلی پرفارمنس کی جیلی بیسز پہ دیکھ لیتے ہیں اس کے نمبر کیسے ہیں تو یہاں پہ بھی اوبرال گروہ بہت ہی شاندار ہے تو دسمبر ٹوانٹی بان سے لے کے دسمبر ٹوانٹی ٹو تک پروپٹ میں بہت ہی بڑیا گروہ ہو گئی ہے اور جیلی بیسز پہ بھی دیکھو اس کے نمبر شاندار گروہ کر رہے ہیں اور پہلے دیکھو ابھی بھی یہ کامپنی جو ہے فنانچی ٹوانٹی ٹو میں ایک لاؤس میکنگ کامپنی ہے لیکن ہاں اس کا جو لاؤس ہے ٹو ٹو سن نائنٹین کے بعد جو ہے نیرو جرور ہو گیا ہے یہ ایک اچھا انڈیکیشن ہے ایک پازٹیو انڈیکیشن ہے تو آنے پھلے ٹائم میں جدی کامپنی اپنے پروپٹ کو امپروو کر لیتی ہے کامپنی لاؤس سے نکل کر پروپٹ میں آ جاتی ہے تو پھر اس سٹوک میں بڑا دھماکہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے پہلے last one year میں ریلی ہوئی ہے بیسے ہی آگے بھی اس سٹوک میں ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور کامپنی کے جو ڈیٹیل ہے وہ ہم چیکہ لیتے ہیں سب سے پہلے کامپنی کے بیزنس کو دیکھ لیتے ہیں دوستو جی جو کامپنی ہے انڈیا بیسٹ ہولنگ کامپنی ہے کامپنی is engaged in manufacturing of the electro porcelain insulators and execution of the electrical turn کی پروژیکٹس in the transmission and distribution سیکٹر تو electrical transmission and distribution سیکٹر میں یہ کامپنی different type کے جو پروژیکٹس وہاں پہ کام کرتی ہے ان کی execution میں کام کرتی ہے اور ساتھ کے ساتھ جو ہے کامپنی different type کے پروژیکٹس بھی بناتی ہے تو کامپنی operates through the two segment two segment ہے جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے electro porn clean products and the turn کی projects دو طرح کے کامپنی جو ہے وہ پروژیکٹس پہ کام کرتی ہے تو کامپنی کا بیزنس جو ہے وہ اچھا ہے اب اس کی valuations پہ بھی جو ہے ایک بندگا مار لیتے ہیں موٹا موٹا اس کا valuations بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو اس کامپنی کا market cap جو ہے 309 کروڑ کے راؤنڈ ہے PE multiples 10.37 کے راؤنڈ نکل کر آ رہے ہیں جبکہ انڈسٹری کی PE ratio 27.63 کی ہے تو انڈسٹری کے مقابلے یہ جو stock ہے ابھی بہت ہی سستہ ہے بہت ہی بڑیہ valuations پہ مل رہا ہے تو یہی ایک کارن ہے دوستو اسے stock میں rally ہو رہی ہے کیونکہ financials اس لیے improve ہو رہے ہیں positive show کر رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ valuations لو ہیں تو یہی بڑا کارن ہے کہ اس stock میں بڑی breakout دیکھنے کو ملیا ہے بڑے بڑے انسٹیوشن دیکھ لو وہ بھی اس طرح کے stocks میں وہ prefer کرتے ہیں جن کے fundamental strong ہے اور جن کی valuation صحیح ہے کیونکہ ان میں growth کے chances بہت ہی اچھے مل سکتے ہیں اس کا share holding pattern دیکھ لیتے ہیں promoter کے پاس 55.14% کا stake ہے retailer کے پاس 44.69% کا stake ہے diaz کے پاس 0.17% کا stake ہے جبکہ fiaz کے پاس کوئی بھی stake نہیں نکل کر آ رہا ہے تو اوبرال اس کا share holding pattern بھی اچھا ہے دوستو دو تین بات ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے ایک تو اس کے fundamental strong ہے fundamental میں کوئی دکھر نہیں ہے financial continuously improve ہو رہے ہیں December quarter کے number بھی بہت ہی بڑیاں ہیں اب اس company کے جو quarter four کے numbers ہیں بہت ہی positive expect کیے جا رہے ہیں کیونکہ December میں اس company کے profit میں بھی اور جو revenue ہے وہاں پہ بھی jump دیکھنے کو ملا ہے تو ایک expectations ہے کہ quarter four میں بھی اس company کے number چھے آئیں گے اور financial year 23 کے number بھی بڑیا رہیں گے تو جنہی company number positive پیش کر دیتی ہے تو پھر اس stock میں continue رہ سکتی ہے rally continue رہ سکتی ہے نہیں تو دوستو تھوڑی بہت ہی profit booking آ سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھو long term کا pattern پہلے گرابٹ کے بعد یہاں پہ بہت ہی بڑیا جو ہے rally دیکھنے کو ملی ہے suddenly jump اس کی price میں دیکھنے کو ملا ہے ایک طرح سے vertical line بن رہی ہے continuously circuit پہ circuit لگ رہی ہے یہ جو stock ہے بہت ہی تیجی سے recover ہو رہا ہے تو اس کا بڑا کارن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے financials جو ہے وہ improve ہو رہے ہیں اور valuations are looking quite attractive تو اسی لیے یہ stock جو ہے وہ continue rally کر رہا ہے تو ہم بھی آپ کو یہی کہیں گے جیدی آپ اس stock میں نبیش کرنا چاہتے ہو تو تھوڑا wait کر لیں watch کر لیں quarter four کے نتیجوں کی wait کر لیں quarter four میں جیدی company کے number اچھے رہے تو پھر بڑا دماغہ ہو سکتا ہے کیونکہ December میں بھی company کے number اچھے رہے تھے net profit میں دیکھ لو 112% کی جو ہے وہ rally دیکھنے کو ملی ہوئی ہے EPS بھی 109% کے ساب سے بڑھ گیا ہے مطلب company کا جو profit ہے double سے زیادہ ہو گیا ہے تو clearly ایک positive indication جو یہاں پر ملتی دکھائی دے رہی ہے لیکن ہم آپ کو یہی کہیں گے quarter four کے نتیجے چیک کرنے کے بعد اس stock میں جو ہے وہ اپنی position منائیں کیونکہ ابھی سرکٹ سرکٹ چل رہے ہیں اور یہ سٹاک ہے وہ بہت ہی تیجی سے بھاگ چکا ہے آئیے اس کی کوئی latest announcement بھی چیک کر لیتے ہیں تو دوستو ایک بڑی announcement بھی اس company میں آ رہی ہے جیویے کے قارن ہے کہ اس stock میں تیجی سے چل رہی ہے format for the initial disclosure to be made by the entity identified as the large corporate دوستو اب یہ جو company ہے یہ large corporate جو ہے وہ consider کی گئی ہے as for the saving regulation دوستو سیوی کیا کرتی ہے ایک regulation دھناکے چلتی ہے جس کے accordingly کچھ companies کو ہم large corporate میں consider کر سکتے ہیں تو یہ جو company ہے یہ بھی جو ہے condition fulfill کر رہی ہے اور large corporate میں جو ہے وہ consider کی جا رہی ہے تو اسی لیے دوستو یہ بھی ایک قارن ہے کہ اس stock میں جو ہے بہت بڑی تیجی چل رہی ہے تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ تھوڑا quarter for کے نتیجے آنے کے بعد اس stock میں position بنائیں اور تھوڑا dip میں wait کریں dip میں ہی اس stock کو کری دیں تو دوستو آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو آپ subscribe ضرور کر لیں bell icon کا button ضرور پیس کر لیں کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کو detail research کرنے کے بعد ویzkی رائے دیتے ہیں کیونکہ stock market میں volatility ہوتی ہے risk ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کا جسے پیسہ وہ ڈوب بھی سکتا ہے تو اس لیے ВО было bar Day research کرنے기 بعد عمل یہ ہماری آپ کو رائے موسیقی